امریکہ اور اس کی تحزید امریکہ اور اس کی تبدل پوری مغربی دنیا جن راہوں پر ہم کو چلانا چاہتی ہے اس کا بائی کارٹ کیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ گو امریکہ گو کی تحریک اس شہر کراچی کے اندر لاکھوں لوگ جمع کیے تھے خوش کو وہاں سے نکلنا چاہیے اگر آپریشن کامیاب ہوگیا جب ہم کہتے ہیں کہ گو امریکہ گو تو یہ ایک مارا بھی ہے یہ ایک پنسما بھی ہے یہ ایک ندریہ بھی ہے گو امریکہ گو ایک طرف جہاں پہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ رہی ہے عوام اپنا کاروبار ختم کر رہی ہے عوام کے کاروبار خراب ہو رہی ہیں پتھراؤ ہو رہا ہے لاتھی چارج ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے کچھ نوجوان جو ہیں بچارے شہید بھی ہوئے اور ان شہدہ کے نام بھی ہیں میرے پاس پر میں ان کی فیملیز کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ان کے نام بار بار پڑھ کے جو گو امریکہ گو کے ناروں سے مروب ہو کے ان چیزوں میں شریک ہوئے اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے سینئر عراقین نے ابھی اس کی تفصیل آپ کو میں بتاتا چلوں گا میرے ہاتھ میں وہ اپلیشن ہے جو یو ایس ایڈ کو انہوں نے دی ساڑھے سترہ ملین ڈالر کی بھیق مانگنے کے لیے ساڑھے سترہ ملین ڈالر کی بھیق مانگنے کے لیے ساڑھے سترہ ملین ڈالر کی بھیق مانگنے کے لیے کہ ہم نے ایک ٹیلیویشن چینل کھولنا ہے ہمیں ساڑھے سترہ ملین ڈالر اس کے لیے دیے جائیں ہم فلمیں بنائیں گے ہم ڈاکٹیمنٹریز بنائیں گے ہم ڈرامے بلائیں گے اور چلڈرنز ٹیلیویشن چینل ہم کھولیں گے یو ایس ایڈ کو جس اپلیکیشن کے تھوڑ انہوں نے دی اور یو ایس ایڈ نے وہ اپلیکیشن ریسیف کی وہ ہے آر ایف اے نمبر 39-10-004 یہ آپ کی سٹرینگ پہ بھی میں ابھی چلواؤں گا اور اس میں جو جو لوگ شامل تھے اس میں یو ایم ٹی سی آئی جو شوہ بن مراد حسن سوہل مراد اور سن اف کورم مراد صاحب یہ ہیں اس کے بعد تعلیم فانڈیشن این وائیڈ اینگل جو پروفیسر خرشید کی ہے پروفیسر خرشید کی طرف سے یہ اپلیکیشن جو ہے تھی وہ مین اس کے دینے والے تھے پھر ٹرائی کاسٹ میڈیا جو محمد نوید انور جس کے کنوینر ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فارمن نازم عالی ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے جب سینئر اراکین ایک طرف امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ دو امریکہ دو خدا کے لیے ہمیں دو اور پھر کنارے مار رہے ہیں پبلک کے آگے گو امریکہ گو اور یہاں سے چلے جاؤ اور بائی کارٹ کرو اور ہماری دکانے بندوں ہمارے کاروبار بندوں ان کے کال اوف فیل میں یہ اعتزاد ہے کیوں ہے اس کو ہی ڈسکس کریں گے میرے بہت ہی عزیز سینئر محترم دوست حسن نصار صاحب یہاں پہ موجود ہیں کسی تارف کے مہتاج نہیں ہے کمپنی بنتی ہے تو اس کے بڑے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتی وہ پروپرائیٹرشپ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ایک نوکر کے شناختی کارٹ پر بنوالی اس کو میمیرینڈم آف آرٹیکلز آپ کو دینا پڑتا ہے اس کا پورا بورڈ آف ڈریکٹرز آپ دیتے ہیں اس کی بورڈ کی میٹنگز ہیں وہ ان کے منٹس جاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں یہ ہے ہمارا نیشنل کریکٹر اگر ایسا ہوا بھی ہے تو آپ بحثیت ایک ملک اور قوم کے جہاں سے بھیک اور خیرات لیتے ہیں اصلے لیے تڑلے کرتے ہیں کیا کچھ نہیں لیتے ہیں آپ وہاں سے انتہا یہ ہے کہ اگر میں کہوں اس باقی مندہ پاکستان کا اللہ معاف کرے بانی ریچرڈ نکسن ہے تو آپ کو کیسا لگے گا مشرقی پاکستان سکوتے ڈھاکا کے بعد ریچرڈ نکسن is on record nobody ever contradicted him he is the one جس نے اندرہ گادی کو کہا تھا کہ بھئی stay put کافی ہو گیا اس ملکی middle class lower middle class upper middle class اس سے اوپر ہر ایک کے stakes ہیں امریکہ میں لیکن یہ بھیجتے ہیں امریکہ سے نفرت یہ بھیجتے ہیں اور لوگ اس لیے خریدتے ہیں جو کمزوری ہے وہ ہمیشہ طاقت سے حسد کرتی ہے نفرت کرتی ہے تو اگر انہوں نے کیا ہے تو میں تو خیر ہے ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے یا امریکہ کی نیشنالٹی ملے یا گرین کارڈ ملے یا ہمیں وہاں سے کسی نہ کسی فارم میں ڈالر اور امداد ملے اور سامنے آکے ہم سارے امریکہ کو برا کہتے ہیں آپ یقین کریں اگر وہ کھول دے نا ایک دفعہ دروازے اس ملک میں کوئی صحت مند نورمت سوائے حرام خوروں کے جن کی دہاریاں کروڑوں میں نہیں ہیں اور مخربوں میں لگتی ہیں ان کے علاوہ کوئی صحت مند آدمی ایسا نہیں ہے جو چوبیس گھنٹے بھی یہاں رہنا چاہے میں جس کسی سے مل رہا ہوں یا وہ پروسس میں ہے یا وہ پروسس شروع کرنے والا ہے یا وہ کر چکا ہے کہ کسی ایسے ملک میں وہ سیٹل ہو جائے جہاں کم از کم اسے بچہ سکول جائے تو یقین ہو یہ کہ وہ خیریت سے باپس آ جائے گا موسیقا